السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میرے دوستو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کانا کعبہ پر کالا غلاف کیوں چڑھایا گیا اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی کیا جو ہے ایک سائیکی ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کالا ہی کپڑا کانا کعبہ پر کیوں چڑھایا گیا ہے اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز جو آپ کے لیے ہم اس چینل کی اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں کالا غلاف خانہ کعبہ پر اس لیے چڑھایا گیا کہ اس پر نظر جمانہ آسان ہوتی ہے کیونکہ وہ روشنی کو جذب کرتا ہے اور سفید رنگ پر زیادہ دیر نظریں ٹکانا بہت مشکل ہے تو میرے دوستو بیعت اللہ کو دیکھنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے اس لیے وہاں جس نے بھی یہ رواد شروع کیا بہت ہی سوچ سمجھ کی کیا اور اس کو کالا غلاف پہنایا گیا تاکہ آپ اس کے اوپر کئی گھنٹو نظر جمع سکیں میرے دوستو جو بھی شخص عمرہ یا حج پر جاتا ہے وہ گھنٹو گھنٹو بیعت اللہ کو صرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا رہتا ہے اور اللہ کے نام کا ورد اپنی زبان سے جاری رکھتا ہے میرے پیارے دوستو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو مخصوص کیا ہوتا ہے جنہیں اس نے اپنے گھر میں بلانا ہوتا ہے تو جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہر سال عمرہ اور حج پر جاتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے ان لوگوں کو پسند کر لیا ہوتا ہے جو اپنے گھر میں ان کو بلاتا ہے بار بار اور ان کو اپنے خانہ کعبہ کی زیارت کرواتا ہے ہمیں اپنے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں کوئی ہمارے پڑوس میں کوئی مظلوم تو نہیں ہمارے پڑوس میں کوئی مدد کے لیے مستحق تو نہیں جس کی ہم مدد نہیں کر رہے ہم مستحق ہونے کے باوجود لوگوں کی مدد نہیں کرتے اور لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور خود پیٹ بھر کر سوتا ہو آپ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے بابا تینوں حضرات اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے غیلاف کس نے چڑھایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ حمیدی قوم کے بادشاہ طبع پر سبو شتم سے بنا فرمایا گیا ہے اس روایات کو امام اجمن بالجنبل رحمت اللہ نے اپنی مسند میں بھی شامل کیا تو باب وہ پہلا شخص تھا جس نے خانہ کعبہ پر پورا غیلاف چڑھایا اس نے غیلاف کسوہ کے لیے مختلف قسم کا کپڑا استعمال کیا اس کے علاوہ کعبہ کا دروازہ بنایا اور کونچی تیار کی بعد ازاں اس کے جانشینوں نے بھی کعبہ کو کسوہ سے آراستہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا سیرت نگاروں کی نکل کردہ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ست سے پہلے خانہ کعبہ پر غیلاف چڑھایا اس کے بعد کئی نسلیں اور صدیان گزر جانے کے بعد بھی کانہ کعبہ قائم ہے تاہم جہاں تک کسوہ کا تعلق ہے تو اس حوالے سے تاریخ کے صفات ہمیں حالی رزر آتے ہیں جہاں تک کہ ادنان رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائے امجد کا دور آ جاتا ہے اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ادنان نے سب سے پہلے کعبہ کو کسوہ سے آراستہ کیا حج کے موقع پر غیلاف کعبہ کو زمین سے انچا کر دینے کا جو رواج ہے اس کا مقصد باز حجاج اور مترمین کی جانب سے غیلاف کے کپڑے کو برکت کی نیت سے کارٹ لینے سے بچانا ہوتا ہے سال تیرہ سو چیالیس یعنی انیس سو چھبیس میں مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز آل سعودیہ نے خانہ کعبہ کے کسوہ کی تیاری کے لیے مقتص الکری کارخانے کی تعمیر کا فرمان جاری کیا خانہ کعبہ کا بیرونی غیلاف یعنی کسوہ ہر سال نوز الحج کو تبدیل کیا جاتا ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اس میں کون کون سی نسل کا کپڑا استعمال کیا جاتا ہے یہ ریشم کارٹن اور سونے چاندی کے تاروں سے تیار کیا جاتا ہے کسوہ کی بلندی چودہ میٹر ہوتی ہے اور اوپر کے ایک تہائی حصے میں بیلٹ موجود ہوتی ہے جس کی چوڑائی پچانوے سنٹی میٹر اور لمبائی اور لمبائی ستانوے میٹر ہوتی ہے بل کے نیچے آیات قرآنی موجود ہوتی ہے یہ تمام الہدہ فرمون میں تحریر ہوتی ہے درمیانی خلاوں کے بیچ کندیل کی شکل کے اندر یا حیو یا قیوم یا رحمان یا رحیم الحمدللہ رب العالمین تحریر ہوتا ہے بل پر بہت نمائی طور پر کڑھائی کی جاتی ہے اور یہ چاندی کے تاروں سے بھری ہوتی ہے جس پر سونے کا پانی چڑھایا جاتا ہے اور پورے خانہ کعبہ کا اہاتہ کرتی ہے کسوہ میں کعبہ کے دروازے کا پردہ بھی شامل ہوتا ہے ریشم سے تیار کیا گیا یہ پردہ 6.5 میٹر بلند اور 3.5 میٹر چوڑا ہوتا ہے اس پر قرآنی آیات تحریر ہوتی ہیں اور اسلامی نقشنگار منقش ہوتے ہیں خانہ کعبہ کا کسوہ پانچ حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ہر حصہ کعبہ کی ایک سمت کو دھام لیتا ہے جبکہ پانچوہ حصہ وہ پردہ ہوتا ہے جو کعبہ کے دروازے پر لگایا جاتا ہے ان تمام حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل آیا جاتا ہے توحید رسالت کی شہادت کے بعد نماز، روزہ، زکاة اور حج اسلام کے انعاصر ارباہ ہیں ایسی کئیں حدیث میں جن میں رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچ چیزوں کو اسلام کے ارکان اور ستون بنایا ہے مثلا حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا، زکاة ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا ان عبدات سے نماز اور روزہ خالص بدنی، زکاة حالص مالی، جبکہ حج بدنی اور مالی عبادت کا مجموع ہے اس لیے کہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور انسان جسم کی طوانائی بھی لگتی ہے میرے دوستو ہم حج کی فرضیت کی بات کرتے ہیں تو حج ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے بلکہ حج کے فرض ہونے کی چند چرائتیں جو آپ کے ساتھ ہم اس ویڈیو میں شیئر کریں گے مسلمان ہونا حج اور اسلام کی باقی عبدات کے فرض ہونے کی اولین شرط اسلام ہے کسی بھی غیر مسلم پر اسلام کی کوئی عبادت فرض نہیں ہے آزاد ہونا آزادی حج کی دوسری شرط ہے اس لیے کہ غلام اگر اپنی غلامی کے دنوں میں کئی حج بھی کر لے لیکن جب وہ آزاد ہوگا تو اس کے ذمہ حج فرض ہوگا اس نے جو غلامی کے دنوں میں حج کیے ہیں ان کی حصیت نفلی حج کی ہوگی تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں تو بالک ہونا حج کی تیسری شرط بلوغت ہے اگر کوئی نابالک حج کرتا ہے تو اس کا یہ حج نفلی شمار ہوگا اور جب وہ بالک ہوگا تو اسے اپنا فرض حج ادا کرنا ہوگا نابالک بچہ اگر اپنے والدین کے ساتھ حج پر جاتا ہے تو اس کو حج کی تمام افعال ادا کرنے چاہیے اور اگر وہ خود حج کے افعال ادا نہیں کر سکتا تو والدین کو چاہیے کہ وہ اسے اٹھا کر سارے افعال ادا کریں تاکہ اس بچے کو بھی حج کا ثواب ملے اور چوتھے نمبر پر بات کرتے ہیں تو آقل ہونا اگر کوئی شخص پاگل یا مجنو ہے تو اس کے ذمہ حج فرض نہیں ہے اس لیے کہ یہ پاگل اور مجنو شریعت کے کسی احکام کے مکلف ہی نہیں ہے اس لیے ان پر کچھ فرض نہیں البتہ اگر کوئی پاگل یا مجنو تندرست ہو جائے تو اس کے ذمہ حج فرض ہے پانچویں نمبر پر بات کرتے ہیں تو صاحب استطاعت قدرت ہونا اگر کسی شخص میں مندرجہ بالاچارو شرائط موجود ہیں لیکن اس کے پاس مکہ مکرمہ جانے کے لیے سواری زادے رہا اور قدرت نہیں تو اس پر حج فرض نہیں ہے حج کے لیے ایک شرط صاحب استطاعت اور صاحب قدرت ہونا بھی ضروری ہے اس بارے میں وضاحت قرآن حدیث دونوں میں موجود ہے سورة الامران میں فرمایا گیا اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس خر تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جس نے کفر کیا تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے خواتین و حضات حج کے علاوہ دوسری عبادت جس میں انسان کو زیارت حرم شریف کی سعادت حاصل ہوتی ہے وہ عمرہ ہے بلکہ عمرہ کی اصل معینی زیارت ملاقات کے ہیں اور شریعت کی استلام مخصوص طریقے پر بیت اللہ شریف کی زیارت کو کہتے ہیں چونکہ بیت اللہ شریف کی زیارت ایمان کو تازہ کرتی ہے اور اس لیے عمرہ کی بڑی فضلتیں منقول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بیت اللہ شریف کو آئے اور کوئی شہوانی کام اور گناہ نہ کرے تو وہ اس طرح لوٹتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے دن تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی مضبون کی ایک اور روایت نکل کی گئی اس میں حج اور عمرہ دونوں کی صراحت موجود ہے کہ جو کسی شہوانی حرکت اور گناہ سے بچتے ہوئے حج کرے گا وہ اپنے گھر اس طرح لوٹے گا کہ گویا وہ آج ہی پیدا ہوا ہو ایک اور روایت میں ہے کہ جو بیت اللہ شریف کو آئے اور اس کا مقصد اسی گھر کو زیارت اور تواف کرے اور وہ اپنے گناہ سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک عمرے کے بعد جب انسان دوسرا عمرہ کرتا ہے تو یہ دوسرا عمرہ درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے البتہ اس حدیث میں گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جن باتوں سے تم کو منع کیا گیا اگر تم ان میں سے بڑی بڑی باتوں سے بچ جاؤ تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں حج اور عمرہ روحانی فائدہ کا باعث ہیں اس سے گناہ معافی ہوتے ہیں اور عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے میرے پیارے دوستو یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتوں سے وقتوں ویڈیوز جو ہم آپ کے لئے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اللہ حافظ